کامل نسائی یتین بچیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تُو تُو نا ہننا ما قطبہ لہننا پتر رہو نا انتنگی نو ہننا تم انہیں نہیں دیکھتے وہ حکوم جو ان کے ایک فرض کر دیئے گئے اور رحمت کرتے ہیں ان سے نکاح کریں یہ وہی بات ہے جس سے سورہ نسائی شروع ہوئی کہ یتین بچیوں کے حفظہ نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح کریں تو کسی صحابی نے دوبارہ یہ سوال کیا کہ یتین بچی جو صرف سٹڑی ہیں اگر آپ اس سے نکاح کر لیوں تو اللہ نے کہا لیکن آپ سے موچھنا ہے اللہ تمہیں بھل کر بتا رہا ہے کہ تم یتین بچیوں سے نکاح کر لیتے ہو پھر ان کے حق ان کو نہیں دیتے جو ان کا دھنتے ہیں اور چاہتے ہیں ان سے نکاح کرنا اور وہ بچارے بچے جو کمزول ہیں تو یہی حکم ہے کہ تم یتینوں کے معاملے میں قائم رہو بلکست انصاف پر یعنی اللہ نے کہا کہ یتین بچی ہیں یا بچے جو ہارے پاس ہیں اور تمہارے زیرین حفاظتیں وہ کمزول ہیں ان کے معاملے میں انصاف پر قائم رہو اور بچے جب بالک ہو جائیں تو دیکھ لو کہ کیا تم نکاح کر کے اگر تم نکاح کرتے ہوئی 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 لیکن ہوتا یہ ہے کہ یتین بچیوں پر ایک کامل آکھے تم ان کے حق علا نہیں کرتے تو پھر ان سے نکاح کریں کہیں اور شکریں کھلو تم جو بھی دیکھی کا کام کروگے اللہ اس کا این کرتا ہے اگر کسی عورت اپنی شوہر کی طرف سے خوف کو زیادہ نہیں کا یا بے رخی کا ان دولوں میں کچھ گناہ نہیں ہے آئیں اس کی حابی رہوما سلحہ کہ وہ آپس میں کوئی ترمیان کا راستہ نکال دیں بس سلح و خیر اور سلحہ بہت اچھی چیز ہے یعنی اگر کوئی عورت کسی سبب سے شوہر کے دل سے ادر جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہوں سے ہو گئے گے کہ دو بھی گیاں ہیں اور شوہر تجھے چھوڑ دے گا تو نہ چاہتی ہو تو چھوڑے تو وہ اپنے کوئی حق ویف کرنا چاہے تو ویف کر ساتھے یعنی فیزیکل ریلیشن کا تعلقہ کر دینا یا جیسے کہ اچھو اس کو دو دیں دے دوں یا جیسے کہ اچھو اس کو دے دوں یا جیسے کہ اچھو اس کو دے دوں یا جیسے کہ اچھو اس میں اجازت ہے جیسے ساودہ رضی اللہ تعالی محطین تو بہت بوڑی ہوگی تھی تو رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیشہ ہوا ان کو ان کو سوچا کیا سا نہ ہو کہ آپ کی جوان بیدی ہیں تو آپ مجھے چھوڑ دے تو انہ نے ہم سے کہا کہ میں آپ مجھے چھوڑ دی میں بہت بوڑی ہو چکی ہوں فزیکل ریشن کیجئے حاجت بھی نہیں ہے لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بیدی کی حصیت سے بڑھوں باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات قبول کریں یہ اسی باتے میں کہا جاں گا ہے کہ اگر کسی عورت کو اندیشہ ہوا کہ شوہر چھوڑ دے گا اور ہونا چاہتی ہو تو وہ شوہر کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں اس پہ بہتی عورت کو بنا نہ دیں گے یعنی طلاق سے بہتر ہے کہ معاملے کو کسی طرح سیٹ کر دیا جائیں وَاُوْزِعَةِ الْأَنفُسُشُّعُ اور طبیعتوں میں مختوں رکھا گیا ہے وَحِنْ تُحْسِنُوا وَتَقْتَقُوا اگر تم احسان کرو اور تَقْوَا فَإِنَّ اللَّهَ بَا نَبِمَا تَعْمَلُونَا خَبِيرًا تو تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ سے باختنا یعنی ہماری طبیعتوں کے ادھر ہے معاملات میں ایک دوسری تغییر آ جاتی ہے اللہ کہتے ہیں کہ احسان کرنی ہے یہ زیادہ اچھا ہے وَلَلْتَسَقِئُوا انْتَعْدِلُوا بَيْنَ الْمِسَائِ اور ہرکس تم اس کتاب نہیں رکھتے عورتوں کے ماں بے پورا انصاف کرنے کی وَلُوْحَرَسْتُمْ اگرچ چاہتے بھی ہو فَلَا تَبْلِلُوا کُلَا الْمَئِلِ تو بس ایک ہی طرف مائمت ہو فَلَا تَبْلِلُوا کَلْمُعَلَّقَتِي اور دوسری کو چھوٹوں لٹکتی جب تم ایک سے زیادت شاہدیاں کروں گے تو کچھ نہ کچھ پر کار نہیں جائے گا ایسے میں نہیں کرتے ہیں کسی میں نہیں کرتے ہیں کوئی زیادہ حصورت ہے یا زیادہ فرما برداد ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بے مفات نہیں کرتے تھے مگر آپ کو مائشہ سے زیادہ مور کرتے ہیں آپ کو اسے زیادہ کیا کرتے ہیں تو یہ کترت ہی پاتے ہیں تو اللہ نے کہا اس پر تم سے سبھال دے ہوں گا مگر ایک ہی طرح متوجہ ہو کر دوسری کو چھوڑ دکتے ہیں دونوں کے حقوق برابر کیا جائے ہیں وَاِن تَسْلِحُو اَگَرْ تُسْلَحُ کرُو وَتَقْتَقُنْ تَقْبَخْتِعَقْلُوا فَاِنَ اللَّهَا فَانَا وَفُولُ الرَّحِيمًا اللہ بخشنے والا ہے مہربان وَعِي يَتَقْقَرَتَا اگر دونوں الگ ہو جائیں یعنی میاں بھی یونی اللہ کل رنمن سعادی واللہ ہر ایک کو اپنی طرف سے مستق عطا کر کے بے نیاز کرتے ہیں یعنی اللہ کہتے ہیں کہ پھر سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتے یعنی اللہ کی ہوگئی ہے تو کوئی بات نہیں اللہ دونوں کی رستے دوئے ہیں وَقَعَنَ اللَّهُ وَاسِنْ حَقِيمًا اللہ مست وَاللہ حبت والا ہے وَلِللَّهِ مَعْفِسْتَمَاوَاتِ وَمَعْفِلْ قَرْتِ زمین و آسمان کی سب چیزیں اللہ کے لئے ہیں وَلَقَتْ وَسْوَئِنَّ الْلَّذِينَ عُنُّ الْكِتَابَ وَمِنْ قَبْلِكُمْ وَإِقْقِيَا قُحْنِ تَقْرِلَّاتِ میں نے تم سے پہلے ہیں کہ کتاب کو یہی نسیلت کی تھی تو میں بھی یہ نسیلت کر رہی ہیں اللہ سے جلو وَإِقْقَفُرُو فَإِنَّ لِللَّهِ مَعْفِسْتَمَاوَاتِ وَمَعْفِلْ عَرْضِ اگر تو مفتر ہوئی آپ کے اندروں میں تو زمین و آسمان سب اللہ کی والیت ہیں وَقَانَ اللَّهُ وَلِيَنْ حَمِیدًا اللہ بنیاز ہے قابل تاریخ کی وَلِللَّهِ مَعْفِسْتَمَاوَاتِ وَمَعْفِلْ عَرْضِ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے وَقَفَا بِاللَّهِ مَقِیلًا وہ تنہاں کی کاملی ہے کارسازی کیلئی یہ اشاہیو ذہب ہم ایوہ النَّاس وَيَا تِلِيَا خَرِين وہ چاہے کہ تم لوگوں کو ختم کر دیں اور دوسرے لوگوں کو لاکر بسا دیں وَقَانَ اللَّهُ وَلَا زَارِقَا قَبِيرًا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے مَنْ قَانَ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنِيَا جو دنیا میں اچھا بدلہ چاہتا ہے وہ یاد رکھے دنیا ہوں یا آخرت اس کا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے وَقَانَ اللَّهُ سَمِنِي وَمَسِيرًا بے شک اللہ صدقہ ہے اور دیکھتا ہے اکثر دنیا طلبی میں ہم دین سے دن رو جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں دنیا چاہو یا آخرت میں بھی دے سکتا تو میرے ہی ساتھ جڑو یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَالَغُونُ مقوامین عبد قصدی وہ جاؤ انصاف پر قائم رہنے والے شہدہ عبداللہ اللہ کیلئے گوانیاں دینے والے وَلَوْا عَلَىٰ عَنْفُسْرِكُمْ عَبِرْوَالِ لَيْنِي وَالْحَمْرَبِينَ اَبَرْجَ مُقْبَا ہی تمہارے اپنے یوالوین یا رشتداروں کے خلاف ہو اِيَاكُنْ غَنِيًا اَوْ فَقِيرًا جس کے خلاف گوانی ہو اللہ تمہارے نسبت دونوں سے زیادہ قریب ہے وَلَا تَتْتَبِقُ الْحَوَا اَنْتَعْدِلُ اور تم اپنی خانشات کی پیلی کرتے ہوئے انصاف سے ہٹو مت وَإِنْ تَلْبُو اگر تم مڑون ترون کر بات کرو گئے اَوْ تُوْلِزُو یا مُوْ مُوْتُوگے گواہی دینے فَإِنَّ اللَّهَ قَانَا بِمَا تَعْمَلُونَا خَبِيرًا وَبَلَّهُ تُمْهَا اَ عَسْلَعُ لَحَوَا اچھا یہ جو بار بار آتا ہے نا ایک تو ویسے عمومیت میں ہے سر کتابوں پر امان لا ہو لیکن خاص طور پر تورہیت کا مقم آتا ہے چونکہ تورہیت کی کئی آفقام ہیں جو بینوان ہم پر تک لے گئے جیسے زنا کی سزا قرآن میں نہیں آئے یہ دوریت کا حکم ہے وَمَنْ يَقْفُلْ بِاللَّهِ جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ وَمَلَاهِ قَدِهِ اور فرشتوں کا وَقُدُ بِهِ کتابوں کا وَرُسُلِ ہِ رَسُولُوں کا وَلْجَوْمِلْ آخری آخرت کے دن کا وَقَدْ زَلَا زَلَا نَمْ بَعِدَا تو وہ بھٹک گیا دور نکل دیا بھی رکھتا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا جو لَمْ ایمان لَا سُمَّا قَفَرُوا بِرْقُفَرْ کیا سُمَّا آمَنُوا پِرِ مَان لَا سُمَّا قَفَرُوا بِرْقُفَرْ کیا سُمَّا ازْتَادُوا بِرْقُفَرْا پھر اپنے سب میں بھٹے چلے گئے لَمْ يَقُنِ اللَّهُ لِيَقْبْلَ لَهُمْ تو نہیں ہے اللہ انہیں بخشنے والا وَلَا لِيَحْيُمُ السَّبِيلَ نَا اللَّهُ مِسْحِدِ رَاسْتِ کی ہدایت دیگا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ مِأَنَّا لَهُمْ عَذَابِ الْحَلِيمِ کچھ ربے سُنا دے منافقوں کو عذابِ علیم کی اللَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقَافِلِينَ أَوْلِيَاءَ اور یہ منافق وہ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافلوں کو دوست بناتے ہیں مِن دورِ مؤمنینہ مومنوں کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی منافقوں کی ایک علامت کیا ہے مومنوں کو چھوڑ کر کافلوں کو سرپرست بناتے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ جڑ جانا آیات دہون آئندہ ہم العزت آتا ہے جن کے بس قوت کی دلاشت میں جاتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّتَ اللَّهِ جَمِيعًا تو یادنک و ساری قوت و حلاللہ کے باس ہے وَقَدْ نَزَّلَا عَلَيْكُمْ فِي الْقِتَابِ اللہ کے آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے وَيُسْتَحْزَوُ بِحَا اور ان کے استحزام اڑایا جا رہا ہے فَلَا تَقْدُو مَآَهُمْ ان کے حمرا مت بیٹھو حتیٰ یہ خود ہو بھی حدیث غیر ہی جب تک وہ کسی دوسری بات پر مشغول نہ ہو جائیں اِنَّا کُم قِسَمْ بِسْتَهُمْ اور وَرْنَا تم بھی انہی کے جیسے ہو کہ اللہ کہتے ہیں اگر تم کفار میں رہتے ہو ان کے ساتھ کام تاج کرتے ہو مجبوری ہے تمہاری تو کم از کم جب وہ لوگ اللہ کے لئے کا استحزام اڑائیں تب ان کے حمرا مت کریں روک نہیں سکتے تو خود اوڑ چھو اور اگر تم وہی بیٹھے سب سوٹ رہے ہو چھڑے رہے ہم کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے تو کوئی نہیں مسئے اِنَّا اللَّهَ جَعْمِ الْمُنَافِقِينَ وَلْكَافِينَ نَبِي جَهَنَّمَا جَمِيع بے شک اللہ جمع کرے گا کافروں اور منافقوں کو جہنم میں ہکٹھے اللَّذِينَ اِتَرَبْبَسُونَ بِكُمْ وہ منافق جو متظر رہتے ہیں تمہارے مدرلے فَإِنْقَانَ لَكُمْ فَقْحُمْ مِنَ اللَّهُ پھر اگر تمہیں کامیابی ملے اللہ کی طرف سے قَالُوْ عَلَمْنَكُمْ مَاكُمْ پھر تمہیں آکھیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھوں نہیں ہیں وَإِنْقَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر فتح قافلوں کے نصیبی ہو قَالُوْ عَلَمْنَسْتَحْوِزْ عَلَيْكُمْ ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم غالب نہیں آئے تھے تم پر وَنَّمْ نَاكُمْ مِنَ الْمُومِنِينَ اور ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا نہیں ہے یعنی اگر مسلمان جیت جائیں تو مالِ قریبت میں سے حصہ مانگنے آ جاتے ہیں کہتے ہیں مسلمان اور اگر قافر جیت جائیں تو انہیں کہتے ہیں دیکھا ہم اگر ساتھ آ جاتے ہیں مسلمانوں کے تو تلات بھڑ جاتی نا ہم نے تمہیں بچایا نہیں ہے فَاللَّهُ يَحْرُمُ بَإِنْقُمْ يَوْمَ الْقَيَامَتِ اللَّهُ حَسْتَا کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے لئے وَلَيْيَا جَلَ اللَّهُ مُمِنِ قَافِرِينَ اَلَمْ مُمِنِينَ السَّبِيرَ اللَّهُ کافروں کو مُمِنوں پر کبھی راستہ نہیں دے گا اِلَّا الْمُنَافِقِينَ يُخَادِونَ اللَّهَ وَخَادِيُهُ بِشَد مُنَافِقَ اللَّهُ کو دھوکہ دے نہیں ہے اور اللَّهُ نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے فَالِزَا قَامُ وِرَسْتَ وَلَا دِ جبکہ مُنَافِقِ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لئے کام و کسالہ سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں جو رعون الناسہ لوگوں کو دکھاتے ہیں وَلَا يَسْتُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَ اور اللَّهُ نے بہت بھوڑا یاد کرتے ہیں مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ظَالِقِ یہ تَزَبْزُب کا شکار دیں شکر شکار دیں لا الہا اولائی نہ اس طرف کے ہیں وَلَا الہا اولائی نہ اس طرف کے ہیں یعنی کفر اور اسلام کے درمیان شک و شبے میں پڑھے ہیں نہ کافر ہیں نہ مسلم ہیں وَمَنْ مُزْبِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ عَلَهُ السَّبِيرَ اسے اللہ کو براہی میں چھوڑ دیں تم اس کے لئے راستہ خلاش نہیں کر سکتے یا ایوہل دزینا آمنو اے ایمان والو لا ترکتا خدو الكافرین او یا آمندو دل مؤمنین مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا لازدار دوست مت بناو اتو بیدون انتا جلول اللہ علیکم سلطان مبین کیا تم اللہ کو اپنے حلاف جد دینا چاہتے ہو واضح اِنَّا الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْقِ الْأَسْفَالِ یاد رکھو منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے من النار جہنم کے وَلَنْ تَجِدَ عَلَهُ النَّصِيرَ اور ان کے لئے کوئی مدددار تم موجود نہیں پائے گا اِلَّا الَّذِينَ تَعْوُوا سِوَائِ بُو جِ تَعْوَا کرَلَي وَأَسْلَهُ اپنے آپ کو صحیح کرلے مَا تَصَبُوا بِاللَّهِ اللہ کو مضبوط پکڑلے وَأَخْلَسُوا دِينَهُ مِللَّهُ اللہ کی نیم کو خانص کرلے فَأُولَائِكَ مَلْمُبِنِينَ تو یہی لوگوں مبینوں کے حملہ ہوں گے وَصَوْفَيُوتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا من قریب اللہ مبینوں کو عجرِ عظیم عطا کرنے والا ہے مَا يَفْأَلُّ اللَّهُ بِعْزَابِ کیوں کن شکر تم وہ آمن تو کیا کرے گا اللہ تم میں عذاب دے کر آگے تو اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ فَأَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ تو بڑا قدردان اور لیل والا ہے یہ جی واضح آیتیں ہیں کہ یہ میں تشکی کی ضرورت لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ اللَّهُ مَنْ ظُلَمْ اللہ محسن نہیں کرتا کہ جیسی بُرائی کو خُلَمْ خُلَّا بَعَوَا سے خُلَمْ بَعَان کیا جائے سوائے اس کے کسی پر کچھ زولگ ہوا یعنی بے برائی کی باعت اگر کسی بے برائی باعت ہوئی ہے تو اس کا عجندورہ نہیں پیٹھن چاہیے اس سے لوگوں کا ذہن برائی کی ترک مائل ہوگا ہے آج جرائی بڑھنے کا بڑا سببت ہے کیا ہے یہ جو ہر طرح کی جرم کو خوب لے پاپوٹی کر کے نا میڈیا والے دکھاتے ہیں تو پھر اس سے لوگ جرم کرنا سیکھتے ہیں اسی لیے برائی کی باتوں کو ڈھاپ دینے کا حکم اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے تم جو نیکی کرو اسے ظاہر کرو یا چھپا دو او تافو یا کچھ ماف کر دو انسوین برائی یعنی تم کوئی نیکی کر کے دکھاؤ یا چھپاؤ یا کسی کی برائی کو ماف کر دو تو اللہ تو ماف کرتا ہے اور بڑا قدرت والا ہے یعنی تم جو بھی برائی چھوڑ دوگے کسی کی ماف کر دوگے یا خود اچھائی کروگے اللہ جانتا ہے بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ورسولی رسولوں کے ساتھ وہ یو بیتونہ وہ چاہتے ہیں فرق کرے اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین وہ یا کولونا لو کہتے ہیں نو بی نو بی بادی ہم امان لائے باز پر ونکھرو بی بازی اور ہم کفر کرتے ہیں باز کے ساتھ وہ یو بیتونہ ہو چاہتے ہیں اور جو لوگ امان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر ورمی افرد کو بین آہد من ہوئی اور کسی رسولوں پر کرتے ہیں اس کے رسول کے مابین فرق کرتے ہیں اولائی کا صوفہ یو پی ہوں اجورہ ہو یہی لوگ جنہیں ہم ان کا پورا عجر دیں گے وَقَانَ اللَّهُ عَفُولِ الرَّحِيمَةَ اور بے شک اللہ پخشنے والا ہے مہربان یا سآل باہل کتابی سوال کرتے ہیں آپ سے اہلِ کتاب مانتو نَسِدَا عَلَيْهُمْ کِتَابَ مِنَسْتَمَائِ کہ یہ کتاب جو آسمان پر کیا آپ پر آسمان سے کوئی کتاب اکٹھی آئی ہے اہلِ کتاب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک یک لخت پسندھی لکھی ہوئی کتاب کو آسمان سے پارنا ہے فَقَدْ سَعَلُ مُوسَىٰ أَقْوَرَا مِنْزَا لِكَ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑے سوال کیے گئے تھے فَقَالُوا انہوں نے کہا عَلِنَ اللَّهُ مُجَهْرَدَا اللہ کو ہمیں آنکھوں سے دکھاؤ فَقَالُوا انہوں نے اس دول پر مجھل کے کڑا کے نیان پکڑا یہود نے ہم سے تک آزا کیا کہ تورایت لکھی ہوئی ملی تھی موسیٰ لحی سلام کو تو آپ بھی آسمان سے لکھی ہوئی کتاب دیکھ کریں تب ہم ایمان لائے گی اس پر اللہ مات کر دی سُمَّت تَخَضُ الْإِجْلَ مِنْبَادِ انہوں نے اس کے بعد پچھڑا بنایا مَا جَا اَتْمُ الْبَيْهِنَاتِ جَبْتَ ان کے باس دلائل آ چکے تھے فَقَالُوا انْزَالِقَا ہم نے انہوں نے اس سے ماف کر دیا وَآَتَئِنَ مُوسَى سُلْطَانُ مُبِينَا حَلَقِ مُوسَىٰ کو ہم نے روشت دلیل عطا دی وَرَفَا نَفَوْقَهُمُ الدُّورِ ہم نے ان پر دور کا پہاڑ بلند کیا بی بی سا کی ہی وَقُلْنَا لَهُمُ الْقُلُ الْبَا وَسُجْجَدًا اور ہم نے ان سے کہا اس دربازے سے داخل ہو جاؤ سجدے کرتے ہوئے وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْقُفِ سَبْتِ اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی مت کرنا وَآخَدْ نَمِنْهُمْ مِیسَىٰ کَنْغَلِيزَا اور ہم نے ان سے اس بات پر کختہ اہد دیا تھا وَبِمَا نَقْزِهِمْ مِیسَىٰ کَنْغُمْ پھر اس وجہ سے کنہوں نے اپنا ہے توڑ دیا وَقُفْرِهِمْ اور انہوں نے کفر کیا وَآخَدْ اللَّهِ 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 کی آیتوں کا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَا بِغَرِ حَقٍ اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بلا سبب وَقَوْلِهِمْ اور ان کا قول ہے قُلُوْهُنَا غُلْف ہمارے دل محقوس ہیں علاقوں کے اندر وَالْتَوَىٰ اللَّهُ عَلَيْهَا بِغُفْرِهِمْ اللَّهُ نے اصل میں ان کے دنوں پر مہرے لگا دے ان کے اس کفر کی وجہ سے فَلَا يَوْمِنُونَا إِلَّا قَلِلَّا تو یہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا بہت وَبِغُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے وَقَوْلِهِمْ ان کے قول کی وجہ سے جو انہوں نے مریم پر لگایا وہ مہتانِ عظیم تھا یعنی اللہ کہنے کہ یہ آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں انکار کر رہی ہیں انہوں نے ہمیشہ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اس سے نا فرمانیا کیا تو بَقَرَا میں جو باقیہ تفصیلن پڑھے ہیں اللہ نے اب ان کو مختصرا دھوڑا دیا تو اللہ نے کہا کہ اس کفر کی سبب سے میں نے ان کو ایمان کی دور سے بحروم کر دیا اور ان کا ایک اور گناہ یہاں دلوڑا جا رہا ہے جو بَقَرَا میں تفصیل سے دینی آیا تھا اور وہ گناہ ہے مریم علیہ السلام پر الزام لڑھونا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجزات پتی پیدایش کو تسلیم نہیں نہ کیا بلکہ انہوں نے کہا محضر اللہ نے حضرت مریم نے بتالی کی تو عیسیٰ نا جائز وراد ہے محضر اللہ تو اللہ کہتی ہے جو اتنا بڑا بہتان کڑا ہے انہوں نے مریم پر اور عیسیٰ پر اس کی وجہ سے میں نے ان کو لکھ کر دیا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ اِسَوْنَا مَرْيَا وَرَسُولَ الْلَانِ اور اس کی بھی لانت کی ان پر کہ یہ کہتے ہیں ہم نے مسیح کو قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا رسول تھا اب عیسیٰ علیہ السلام قتل تو نہیں ہوئے اٹھا لئے گئے مگر ان کو اتنی حت درمی ہیں ان کے معاملے میں کہ یہ سراج کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک نبی کو قتل کرنے کا اتنا ہی کو شوق ہے اور اتنا ہی کو تکلیف ہے ان سے تو اس وجہ سے ان پردانت کی وَمَا قَتَلْنَا الْمَسِيحُ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو وَمَا سَوْلَا هُوْنَا نہیں انہوں نے صلیب چٹھایا اس کو ولیکن شب بھی حالا ہوں یہ تو اس کے معاملے میں شبہ کا شکار دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پہ جانے کے لئے آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان تر اٹھا دیا گیا اور انہوں نے کسی اور کو صلیب چڑھایا کیوں چڑھایا ہمیں تفصیل دے گی تو ریعت ہی کہتی ہے کہ ایک بردے کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے سی ہو ممتن ہے ایسا ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لئے انہوں نے کسی کو سوری چڑھا ممتن ہے حکومت کی ناکامی تھی کہ ایک برداؤ کی کسیدی سے نکل گیا تو اللہ کو آدم کی کیا ہوا لیکن اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ صلیب نہیں چڑھائے گے وَإِنَّا لَزِيْنَا قَلْهِ جو لوگ اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں لفی شک کے منہوں کوئی شک میں بڑے ہوئے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اپر ایمان لانے والے لوگ بھی باد عظام آگے چاہ کر یہ کہنے لگے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب جڑھا دی گئی عیسیٰ آجے کہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ان کے پاس میں کوئی علم نہیں ہے وہ بھی شک و شکو کا شکار ہے مَا رَمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اِلَّا اِکْتَوَائِ الظُّنْمِ سوائے اس کے کوئی وَفْدِ قُمَانْتِی پیرنی کرو وَمَا قَتَلُهُ يَقِينًا وَلْ يَقِينًا عیسیٰ قتل نہیں کیے گئے بل رفع اومن اللہ اُقِدَئِهِ بلکہ اللہ نے ویغتی طرف اُقْتَا دیا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَقِيمًا اللَّهُ غَالِمَ حِمَتُ وَالَا ہے وَإِمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ وَعُدِهِ اور عیسیٰ کی موت سے پہلے کوئی احیٰ کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ پر ایمان دنیا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارا ہوتارے جائے گی نا قیامت سے کہے گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے پہنچانیں گے جو سب مسلمانوں جائے وَيَوْمَ الْكَيَامَتِ اور قیامت کے دن یقونو عَلَيْهِمْ شَهِدًا وہ ان پر دماغا بنایا جائے گا اور یہ بات ہے اور یہودیوں کے وہ جو لوگ یہودی بنے ہوئے ہیں ان کے ظلم کی عادت کی وجہ سے ہم نے کچھ پاکیزہ چیزیں بھی بڑھ حرام کر دی اور ہندت لہو جو پہلے حلال کھن کے لئے وَبِسَوْتِ نَحِمْہَنْ سَبِهِ لِنَّا اس لیے تو اللہ کے حسنے سے بہت روکتے تھے وَأَخْذِهِمْ وَرْرِبَا اور سُودھ کھاتے تھے وَقَدْ لَهُوْا عَلَىٰ کہ وہ سُودھ کھانے سے روکے گئے تھے وَأَخْذِهِمْ أَخْوَالَ اللَّهِ سَبِهِ بَاطِل اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے تھے یہ لیکن چیزیں تھیں جو حلال تھی اور منع کی گئی یہود کو تو انسار کافی عرصے سے ان کے ساتھ رہتی آئے تھے نا تو وہ پھر سوال کرتے تھے کہ یہ حلال ہے ہم پر یہود پر تو حرام ہے اللہ نے کہا ہی چیزیں اس لیے پر حرام کی گئیں کیوں کہ وہ لوگ بہت نافت سزا دی گئی تھی تم لوگ خاؤ پیو لیکن یہ راسخونا فیر علم من خو علم جو رب علم مختان ہیں وَلْمُقْبِلُونَ وَرْ اَمَانُ لَانَيْ وَالَيْهِ یُقْبِلُونَ وَأَمَانُ لَاتَيْهِ بِمَا أُنزِلَا بِلَئِهِ اس کتاب پر جو آپ پر اٹھاری گئی وَمَا أُنزِلَا بِلْقَبْلِقَ اور اس پر جو آپ سے پہنے اٹھاری گئی وَلْمُقِمِنَ السَّلَاطَ اور نماز قائم کرتے ہیں والمقیون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں والیوں میں لاخر اور آخر کے دن پر ایمان لاتے ہیں اولائے با سنوکی ہی مجرن عظیمہ یہ وہ لوگیں جنہیں مجر عظیم عطا کریں گے جس طرح ہم نے آپ پر محق کی ہیں اسی طرح نوح پر اور دوسرے نوح پر نوح کے بات کی تھی اسی طرح ہی بے جی ہم نے ابراہیم و اسمائی و اسحاب و یقوب کو ان کے بچوں کو ایسا و ایوب و ایو موسیٰ و حارون و سلیمان اور ایوب یونس اور حارون و سلیمان کو بھی سکر مہی آئی و آتین عطا بودہ زبورہ اور کسی طریقے سے ہم نے دعویٰ زبور عطا کی رسولوں میں سے کچھ ہی ہے جن قصے ہم نے آپ کو اس سے پہلے سنائے ہیں و رسول لم نقصصم علیکہ اور بہت سارے رسول ہیں جن قصے ہم نے آپ کو نہیں سنایا و قلل من اللہ و موسیٰ تقریمہ اور موسیٰ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا رسول مبشرین و مونزرین یہ سب رسول کے خوش خبریاں سناتے تھے اور دراتے تھے لے اللہ یہو نا بیناسی علی اللہ ہنچتنباد الرسول تاکہ رسولوں کے آجانے کے بعد لوگوں کو اللہ کے سامنے کوئی دلیل پیش کرنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم کیسے ہی مان لاتے وَقَانَ اللَّهُ عَزِزًاً حَكِيمًا اللہ غالِم ہے حکمت والا ہے لیکن اللہ يَشْحَلُ بِمَا آنزَلَا عَلَيْكَ آنزَلَهُ بِعِلْمِ لیکن اللہ نے اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کتاب آپ پر اتاری جا رہی ہے وہ اللہ اپنے علم کے ساتھ اتار رہا ہے وَالْمَلَائِقَدُ الْيَشْحَلُونَ فَرِشْتِزْ کی گواہی لیتے ہیں وَقَحَبِ اللَّهِ شَهِرَا وَاللَّهُ خُرْمِ جَوَاحِ مَا آخری ہے اِنَّ اللَّهِ نَا قَفَرُوا بِشَقْ جُوْ قَافِرَ ہیں وَسُدُّونَ سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے قَزْدُ اللُّ زُلَالَمْ بَعِدَا وہ گمران ہو کر مخدور بکر چکے ہیں اِنَّ اللَّهِ نَا قَفَرُوا بِشَقْ جُوْ قَافِرَ ہیں اور بُلِحْقَاد ہیں لَمْ يَقُلِ اللَّهُ لِيَفْرَ لَهُمْ وَلَا يَحْدِيَهُمْ تَعِقَ تو اللہ ان کو بخشے گا نہیں نہ انہیں سی لی راستے کی حضارت دے گا اللہ تَعِقَ جَحَنَّمَا انہیں صرف جہنم کا راستہ دکھائے گا اللہ خائلی نَفِيهَا عَابَدَا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَقَانَ ظَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور اللہ پر یہ سب بہت آسان ہے یَا اِنْحَنَّاسُ اَا اِخْسَانُ وَجْجَعَاكُمُ وَحَصُولُ بِالْحَقِّ آیا ہے تمہارے پاس یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر میر ربکم تمہارے رب کی جانب سے فَآَمِنُوا اِمَانِ لَيَا وَخَيْرَ لَكُمْ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے وَاِنْ تَقْفُلُوا اور اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَاقِ السَّمَاوَاتِ وَمَاقِ الْحَرْضِ تو یاد رکھو فَإِنَّ لِلَّهِ مَاقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ تو یاد رکھو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لئے یعنی اگر ایمان لاؤگے تمہارا فائدہ ہے گفر کرو گے تمہارا نقصان وَقَادَ اللَّهُ عَلِيمًا حَقِيمًا اللہ علم وَاللہ حِقَتْ وَالَا ہے یا عَلَى الْخِتَابِ اَيْنِ اِلْخِتَابُ لَا تَمْلُفِ دِينَ ایکُمْ اَفْتِ دِينَ کے معاملے میں حد سے مت بڑھو وَلَا تَقُولُوا وَالَلَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اللہ کے متعلق سچ کے سوا کچھ مت کہا کرو اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِسَبْنُ مَرْيَمًا بے شک مسیح عِسَبْ مَرْيَم تے بھیجی گئی خاص روح ہے فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرُسُّلُهِ ایمان لَوْا اللَّهِ وَرُسْكِ رُسُولِ پَر یعنی عیسائیہ کو کہا جا رہا کہ دین میں غلف کر کے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مت کہو وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کا حکم وَلَا تَقُولُوا سَلَا سَتُمْ مَتْ کہا کرو کہ مُدَا تِين ہے اِمْتَحُو خَيْرًا لَكُمْ باز آجاؤ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے اِنَّمَ اللَّهُ الْاہُ وَاہِدُ مِشَقْ اللَّهُ تو ایک ہی ہے جو اِلَاہَا ہے سُبْحَانَهُ وَوْا پَاکْ ہے اَنْ يَقُونَ لَهُ وَلَدْ اس بات سے کیسے کیا امس کوئی پیٹا ہو لَهُ وَا فِسْتَمَاوَاتِ وَمَا فِلْأَرْضِ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے وَقَفَ بِاللَّهِ وَقِيلًا اللَّهُ تَنْحَا کافی ہے کارسازی کے لیے لَنْ يَسْتَمْ كِفَ الْمَسِيْحُ مسیح کو کوئی آر نہیں تھی شر نہیں تھی اس وے اَنْ يَقُونَ عَبْدًا لِلَاهِ کہ وہ اللَّهُ کا بندہ بنے وَلَا الْمَلَائِقَةُ الْمُقَنْرَابُونَ اور نہ ہی مُقَنَمْ فَرِشْتِ اس بات میں شرم محسوس کرتے ہیں سب سے بڑا ہوندہ دنیا میں ایک ہی ہے اللہ کا بندہ ہوں کیونکہ اللہ کا بندہ سے آگے تو اللہ خود ہے تو اللہ کہتے ہیں جو تم کہتے ہو کہ جبرائیل خدا ہے یا عیسی خدا ہے تو جبرائیل ہو یا عیسی انہیں اللہ کا بندہ بندے میں شرم نہیں آتی یہ تو آزاز ہے وَمَنْ يَسْتَنْكِفْأَنْ عبادتِ جو اللہ کی عبادت میں آر محسوس کرے وَيَسْتَقْ بِرُوْتَقْبُل کرے فَسْتَيَافْ شُرْحُ بِلَئِ جَمِنْيَا تو انترین ہم سب کوئی کچھا کرنے والے ہیں یعنی اللہ کہتے ہیں وہ سب کوئی کچھا کروں گا تو انہیں سزا ملے وَأَمَنْ لَزِينَ آمَنُ جو ایمان اللہ ہے وَامِرُسْتَوَا رِحَاتِ اور نے ایک کام کیے وَيُوَفِّئِ مُجُورَمُ انہیں ان کا پورا بدہ ملے گا وَيَسْتَنْكِفْضِلِ کی انہیں عذابِ علیم ملے گا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَ وَلَا نَصْوِرَا اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے سامنے اللہ کے سوا کوئی سر پرست اور مددکار وَلَا يَجِدُونَ لَزِينَ آمَنُ بِلَّا ہی تو رہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وَا تَسَمُو بِهِ اور پھر اللہ سے ہی پٹ جاتے ہیں اسے مضبوط پکڑ لیتے ہیں فَسَيُدُونَ لَهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْ مُو وَفَضْلِ تو اللہ انہیں داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں فضل میں وَيَحْدِهِ مِلَهِ سِرَاطَ مُسْتَقِيمًا اور یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ راستہ دکھاتا ہے سیدھا یا ستفتونہ کا وہ آپ سے فتبہ مانتے ہیں قُلِ اللہی کہتی جئے اللہ تمہیں فتبہ دے گا قلالہ کے معاملے میں اگر کوئی شخص بوت ہو جائے اور نہ ہو اس کی اولاد وَلَهُمْ اُخْتُنُ اسی ایک پہنو فَلَحَانِ اسْمُو مَا تَرَقْ تو اسے ملے گا آدھا حصہ جو اس نے چھوڑا مات ہو وَهُوَا يَرِسُمْحَارِ اِلْلَمْ يَقُلَّهُ وَلَدُنُ اور وہ خود وارث ہوگا اس کا اگر نہ ہو بہن کی کوئی اولاد ہو اگر کسی شخص کا نہ بچہ ہو نہ ماباں ہو تو اسے کلالہ بہن ہو ایسا منتہ مر جائے تو اس کی ایک ہی بہن ہو ایک بہن ایک بھائی ہو اور بھائی کا کوئی بچہ نہیں ہے اور ماباں مر چکے تو بھائی کے مدنے پر بہن کو اس کی جائدہ تعدہ حصہ ملے اور اگر بہن ایک بہن ایک بھائی اور بہن کی اولاد نہیں ہے اور ماباں مر سکے ان کے تو بہن مرے گی تو اس کی ساری جائدہ بھائی کو جائے ٹھیک ہے وَإِقْلَا تَسْنَتَعِنِ پھر اگر وہ دو بہنیں فَلَهُمْا تُمْ دونوں کے لیے ہے سلوثانی دو تہائی میں مطلعہ کا چھوڑا ہوئے مال کا حصہ اور اگر ایک بھائی اور دو بہنیں ہیں اور یہ صورتحال ہے تو دو دہائی حصہ کھن کر مال جو ہے وہ دونوں بہنوں میں بانٹ دیا جائے گا وَإِقْلَا تَسْنَتَعِنِ وَإِقْلَا تَسْنَتَعِنِ وَإِقْلَا تَسْنَتَعِنِ وَإِقْلَا تَسْنَتَعِنِ اور اگر بہت سارے بھائی بہنیں ہیں یعنی چار بھائی ہیں چار بہنیں ہیں فَلِزَّكَرِمِسْتُوْحَزِلْعُفَيَنِ تو مردوں کو ہمتوں سے دھگنا ملے گا یعنی تب بھی دو دھرڈ مال یعنی مال کے تین حصے کیے تو دو حصے دو دھرڈ مال جو ہے وہ سارے بہن بھائیوں میں بانٹا جائے گا اس طرح کہ بھائیوں کو دھگنا دھنوں کو عالا ملے گا اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لئے آقام وضاحت کے ساتھ تاکہ تم گبرا نہ ہو وَاللہمِ کُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ اللہ حرشیس کا اینگر تو کلالا بھرکا شوبر بھلسا نکلے گا اور اگر شوبر مرے تو بی 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 بھلسا نکلے گا اور کٹز و نسیت وغیرہ دی جائے گا اس کے بعد جو مال بچے گا وہ بہن بھائیوں کو جائے گا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بی بی مرے تو سارا مال شوبر دے جاتی اور شوبر مر جائے تو سارا مال بی 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 سسرار مالے نے لیتے ہیں بی بی کو سانسا ملتا ملنا جانے گا اگر نہیں ملتا تو زولم باقی در وہ جائے گا مرد کی فیملی بھائی آمتا پر حصہ لے گا لیکن عورت کا حصہ لے گا یعنی عورت ملے گا تو عورت کے نام جو جائے دادو ہے بیشہ کوئی شوبر دے جب کردی تو اس کی یعنی ایک عورت ہے اس کی شاڑی ہوئی شوبر دے جو زیور دیا پیسہ دیا اس کے لئے نام اس کے لئے نام اس کے لئے نام کر دیا یا کوئی جائے داد نام کر دی تو وہ بی بی کی ہے اب فرض کریں شوہر سے پہلے بی 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 پر دیں تو بلکتہ یا کرتے ہیں عدالتوں میں جاند ہے فیک سٹیٹمنٹ بناتے ہیں کہ بی 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 نے واپس کر دیتی ہیں اور قبضہ کر دیتے ہیں حرام ہے جو بی بی کو دے دیا وہ بی بی کا ہے اب بی بی کلالہ ملی تو آپ اس کا مال اس کی برا سا تفصیل ہو گئے شوبر کو اس کا حصہ ملے گا اور باقی حصہ عورت کے بہن بھائی کو جائے گا چاہے وہ شوبر نے گفت کیا ہوگا اللہ کا فعل ہوگا اللہ کسی کو دے رہے تو آپ کو ہموں کے لوگ نے بھائیں تو یہ بڑی کمینی کی سبھی اور میں نے اپس مالے میں بھی جائے اور میں نے اپنے بھی بی 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 کھر بایا بھی بی بی کو قیل ویدی بی بی کو چیز دے دیتا wijنا ایسا ہے جیسے پتی کا قیل کر چاٹی ہی تو مال کتنا افسہ چلے گا ایک بھائی جو ہی نہیں بی 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 کھا لے دیا شوبر نے بھائید زیادن تلاب اور آپ تو شوبر کی بی رئی ہے کون لے دیا جائے گا شوبر کی بینت بلیا جس یعنی تا جائز ہاتھ اس کو دو اور یاد رکھیں کہ یہ وراست میں کپڑے جہیز یمی شمل ہوگی ہیں جہیز تو تقسیم کرنے کی سوچ ہی نہیں ہے جو آگے ہم بس بس اصطار بھالوں کی ملکیت کر لیا جو جیس عورت کی ذاتی ہے وہ عورت کی ذاتی ہے وہ تقسیم ہوگی اللہ یہ کہ مجھ باری سویر کر دی ایسے بچی کہیں کہ بڑی دی ہم نے نہیں لینا جس گھر میں میں رہتی ہیں ان کی جو بھائی وہاں رہتا ہوں وہ استعمال کر دی ہم نے نہیں لینا وہ ملکی ذاتی مرضی ہے لیکن تقسیم ہونا چاہیی ہے پھر اس کے علاقات یہ جو زیورات اور کپڑے ہوتے ہیں لوگ وہ بھی جو ہے نا عورتوں کے خاص طور پر بیٹیاں لے جاتی ہیں کہ مجھے مجھے تو ان میں سے پیار بڑا ہے تو ہمی کا زیور دے جاؤں گا اور ان میں کے کپڑے سے پیار انہی چیزوں میں ہوتا ہے بس کہا ان کے بعد یہ ہے سب برا سب اور ایسے موقع کے اوکر بھائی ہی چھپ کر جاتے ہیں ایسے موقع کے اوکر بڑے گا کہ پیسے کی وجہ سے تلوک کر دیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں تلوک کر دیں یہاں تلوک کر دیں یعنی صحابہ قرآن رضی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود جیسے عظیم صحابی عباس جیسے عظیم مفصر القرآن وہ کہتے ہیں کہ ایک تحبت بھی ہوگا وہ بھی تقسیم ہو سوائے اس کے کہ وارث کو یہ تحب کر لیں کہ تحبت کو تقسیم کر کے کیا کرنا ہے چلو اس کو دے دیں اور یہ دوپٹا ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگا اللہ یہ کہ اوڑا سا خود کریں کہ بھی دوپٹے کو کھارٹی کیا کرنا ہے چلو اچھی باتیں کہ اگر ایک ہی دوپٹا ہے تو پھر سب والی سو کا حق بڑتا ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگا اللہ یہ کہ والی سوٹ کریں کہ چلو کسی کو لیں تو یہ جو ہم نے باتیں بائیں چھوڑیاں پانٹیں یہ سب جنیز بھی جوارتیں یہ سب برا سکتے ہیں تو یہ تقسیم ہونا بلتا ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب والی سوائٹیں اور جب اچھے طریقے سے تقسیم ہوگے پھر انہیں یہ فراختلی لیا ہے کہ وہ خود گئے ہیں کہ اچھا ہمیں چیزیں ہمیں جا کرتے ہیں ہمارے ہمارے ہم کچھ ہے تو جو استعمال کرنے سکتے ہیں یا پھر وہ تقسیم کریں کہ چلو کٹ لے سیٹ تم دکھ لو تو دینر سیٹ نہیں جانتا ہوں تو تی سیٹ تم لے لیں لیکن یہ تقسیم کر لیں لیکن یہ تقسیم کریں کیونکہ کسی کو کچھ نہیں نا بیتا تقسیم کرتی نہیں ہے تو اگر ایک چھوڑی کانٹا بھی ہوتا تو روگا ہے چلو کنچتوں بھی ہے وہ نہیں چھوڑ تو تقسیم کرنا ضروری ہے اور دلتا تقسیم نہ نہ ہو کھانا پینا جو ہے نا بھورا سا کے مال پرسیم یہ جاریس نہیں ہے صحابہ وائیت والے گردے سے پچھکاتے بھی دیتے ہیں کہ اس میں بھورا سا کا حصہ ہے جو بھن کو پہنچا نہیں ہے تو ان کی اجازت کے بغائر ہم کس طرح نہ کھانا سکتے ہیں تو یہاں سوال لوگوں تک براستر تقسیم تو براستر تقسیم بھوری ہے سوائے اس صورتی کے خود بھورا سا کی اپنی رضا ماندی ہے جیسے یہ ہے ایک گھل ہے ایک گھل ہے پچھار ماں تک بھوری ہے تو وہ کہتے ہیں جو بھورا سا رہنے تو وہ ساروں کی رضا ماندی ہے اور اگر بہنے ہیں تو بھر ان کو حق کردے ٹھیک ہے کہ آپ سے سب بھورا سا کے رائے تو پھر وہ ان کو اجازت ہے لیکن اگر بھورا کسی ایک پارس پر بھوری ہے تو پھر اس کا حصہ دینا ہو یہ حق ہے سورہ بایدہ قدنی بسم اللہ بھورا غیرہ محلی اسپائی بھی مگر سوائے اس کے جو پڑھ لے جائیں گے توپل توپل حلال نہیں ہے شکار کرنے بھورا because بھورا ہوا بھورا ہوا بھورا کہ جو چاہتا ہے وہ یہ حق ہے بارہ سنگل اور حلال شکار کریں لیکن اللہ فرماتے ہیں جاریز اور حلال جالوں کا شکار ہوئی بھارت احرام میں جاریز ہوئی جب حج کا احرام پانی نہیں عمرے کا تو شکار نہیں کر سکتے چاہے شکار سامنے بھی کرو امی اللہ یا حکم و ما یورید اللہ جو چاہتا ہے وہ یہ حدوم دیکھا یا یوہلہ زینا آمنو اے ایمان والو لا ترہلو شعار اللہ کی نشانی آپ کے اوپر حلال نشانیاں کیا ہیں جن کو دیکھ کر رکھا ہے آگا لہذا کعبہ حج کے جانور حج کے مہینے رمضان رمضان کے مہینے روزے یہ سب اللہ کی نشانیہ مساجد وَلَشْحَحْرَ الْحَرَامَ شہرِ حرام کو مہینے کو قرمت والے کو حلال نہ کریں یعنی حرام مہینے میں جنگ وغیرہ یہ سب کچھ جائز نہیں ہے جو حرمت ایم کا خیال دکھتے ہیں وَلَلْ حَدِعَانَا قُرْبَانِ کی جانور وَلَلْ قَلْعَائِدَانَا پٹھنے والے جانور ایک لوگ اپنے جانور لے کر جاتے تھے قربانی کے لئے انہیں حدی کہتے ہیں اور ایک تاجر جو ہے نا وہ اپنے جانور لے کر آتے تھے حج کے موقع پر بلچنے کے لئے قربانی کے لئے لوگوں نے نہیں تھی ہوتے تھے توڑ کے گلوں میں پٹھیں ڈال دیتے تھے کہ ہم انہیں حرم میں بیچنے کے جاتے تھے قلائی تھے توڑوں ہی ہیں پر قربانی کے لئے تو اللہ نے کہا کہ جو جانور پر قربانی کے لئے جا رہے ہیں وہ بھی ملی نشان نہیں کیونکہ حج کے لئے جا رہے ہیں وَلَا اَرْنَا ہِ اَمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ اور نا ہی وہ لوگ جو قصد کرتے ہیں حج کے لئے بیت الْحَرَامَ کا مکہ کا یَبْتَغُوْ نَفَضًا مِنْ رَبِّنِ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل وَلِزْوَانَ اور رضا مُسَلَّا کی جونکہ رہا ہے اصل میں ہوا یوں کہ مسلمانوں کو اہد کے بعد کافی مسائل کا سامنا تھا تو آپس میں رائے یہ ہوئی مشبرہ یہ ہوا کہ اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کفارِ مکہ کو پریشان کرنے کے لئے اور مجبور کرنے کے لئے کیوں نہ حاجیوں کی کافلے روکیں کیونکہ حاجیوں کی کافلے مہینہ کے پاس سے گزر دیتے ہیں تو وہ کہا کہ حاجیوں کی کافلے روکیں جب ان کا حج کا سیزن مان پڑے گا تو انہیں خود کو خود جھپنا پڑے تو اللہ نے اس پر یہ آیات اتاری کہ تم حج کی مہینوں میں جنگ کو حلال نہیں کر سکتے اول دوسرا حاجیوں کو لوٹ نہیں سکتے حاج حاج کیلئے جو جا رہے ہیں ان کے مال اور جانور بھی لوگ نہیں سکتے بے شک بھی وہ مشرک ہیں لیکن جاتو حاج کیلئے رہے ہیں تو تم ان کو تقریب نہیں دے سکتے وَا اِزَا حَلَلْتُمْ فَسْتَاتُمْ ہاں جب تم احرام کھوئی رو ترشکار کرو وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ اَنْ سَتْتَوْمْ اَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَوُمْ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر امانہ نہ کرے کہ تم لوگوں کو مسجد حرام جانے سے لوگ دروب اور زیادتی وَتَعَوَنُوا عَنِ الْبِرْدِ وَالْتَقْوَى نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو وَلَا تَعَوَنُوا عَلِ الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ گُنَا اور زیادتی کی کاموں میں تعاون مت کرو وَتَقُلَّا اللَّهَ سِنِ رُوِنَّ اللَّهَ شَرِدُ الْإِقَابِ اللَّهَ سَخْتَ پَقَرْتَ مَالَا مُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَتَّمُ وَلَحْنُوا الْخِنزِیدِ مُرْدَار اور بہتا ہوا خون اور سورت کا گوشت یعنی سورت کی گوشت میں سبھی کچھ شامل ہے سورت کی ہر چیز کا وَمَا اُحِنِ اللَّهِ غَرِ اللَّهِ اور وہ کھانا جو اللَّهَ کسی کے نام پر مقالا گیا چاہے وہ جانر مُتْ جسے اللَّهَ کسی کے نام پر کلا گیا گیا یا وہ بھی چڑھاوا ہو اور یا بھی پکا ہوا کھانا ہو اور یا کسی کے نام پر مر جائے وَالِمُوا نَقْخَنِی کا دو اور جو جانر کلا گُھنے سے مر جائے وَالْمَوْتُوزَا دو یا جو جوٹ کھا کر مر جائے وَالْتَرَتِّي عَدُو جو جو گردی سے گر کر مر جائے وَالْتَتِيحَ دو اور جو تتکر کھا کر مر جائے وَمَا اَكْلَسْتَمُؤُمْ جسے درِدے کھا جائیں ان لما زب گئی تم سوائے اس کے کہ تم نے اسے پاک کر لیا سیمو کے ذریعے یعنی کچھ ہٹ سے گرا اور ابھی تڑپ رہا تھا تو زبا کر لیا یا درینجے نے ٹانگ اس کی نوچ گی مگر ابھی زندہ تھا تو آپ نے اس کو زبا کر لیا تو یعنی اوگر ابھی وہ زندہ تھا اور مرا نہیں تھا تڑپ رہا تھا سانسے تھیں اس کو زبا کر لیا تو پھرکا سکتے ہیں وہ مازو بھی ہاں الان نو سو بھی اور وہ جانور جو آستانے پر زبا کیا گیا جیسے داتا دنوار پر بکرا چڑھا دوں گی تو وہ بکرا وانتا تقسمو بالازلام اور وہ کھانا جو ازلام تعم ہوتا ہے اور ایک ایک ازلام کے ذریعے قسمت بھی معلوم کرنا ازلام کا تعلق دونوں سے تھا ازلام تیر تھی یہ تیر تھی جو گھوبر کے گھنکی آگے لکھے جاتے تھے تو یہ تیروں سے دو خام ہوتے تھے ایک حال معلوم کرنا قسمت کرنا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے لو تو تیر نکال دیں نکال دیں گے ایک تیر پر حالتا تھا ایک پر نہیں اور ایک پر خالی خان نکل آتا تو کام کرتے نہیں نکل آتا تو نہ کرتے اور اگر خالی نکال آتا تو کہتے ہیں ایک تیر بس ہے اور اسی جوہاں بکھیب دیں شرط لگا کر کون سا تیر نکلے گا تو جو جوہے سے پر بوشت آتا جوہاں کے برو پیسو تے کیلتے تو جو جیت جاتا تو وہ بوشت ہے وہ بانت دیتا لگا اسی لئے جوہاں نہیں کرتا تو اسے بخیل کہتے تھے کہ ہی سخابت نہیں کرنے چاہے تو اللہ نے کہا کہ تم پر حرام ہے کہ تم ازنام کے ذریعے قسمتیں معلوم کرو اور مجھ سے یہ نہیں تم جو ہے نا فعل مکانو ظالم و فسقوں کے سب نافرمان کی کام ہیں